جو مولوی ہوتا ہے جو داڑی والا ہوتا ہے اس کے گناہ کا اور جو عام کلین شیف ہوتا ہے ان دونوں کی گناہوں کے اندر فرق ہے ایسا ایسا کچھ سسٹم ہے مطلب ایک فور ایکجیمپل ہے گناہ تو گناہ ہے ایک اگر مولوی جو ہے وہ فور ایکجیمپل سگرٹ پی رہا ہے اور ایک جو بلکل کلین شیف ہے وہ سگرٹ پی رہا ہے تو جو مولوی ہے اسی کی طرف سارے دیکھیں گے جو سگرٹ دوسرا بھی تو پی رہا ہے مطلب گناہ تو گناہ ہے تو اس کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا اس کو وہ ایک نورمل آدمی ہے تو یہ کیا گناہ کے اندر بھی کچھ فرق ہے جو لوگ سمجھتے ہیں دیکھیں یہ تو بلکل برحق بات ہے کہ جو دین کے ساتھ جتنا زیادہ associated ہوتے ہیں اور اگر وہ ان کی ہلکی سی کوتائی بھی گناہ بڑا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ازواج و متحرات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر تم نے کوئی فہاشی والا کام کیا تو تمہارے لیے دگنا عذاب ہے اور تمہارے لیے دگنی سزا ہے کیونکہ ازواج کا status کیا ہے کہ وہ امہات المؤمنین ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائبز ہیں وہ امہات المؤمنین ہیں ان سے کوئی ایسا غلط کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا بھی ڈبل رکھتی ہے اسی طرح آپ دیکھیں صرف status سے ہی نہیں لوگوں کے status سے ہی نہیں بلکہ جگہ سے بھی گناہ کا impact بڑھ جاتا ہے اب آپ حرم میں جو گناہ کرتے ہیں جس طرح کہ حرم میں اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو آپ کا عجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کا بھی جو ہے وہ impact اور گناہ کی وبال بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے تو آدمی صدر جائے مطلب وہاں پہ جا کے بھی آپ نہیں صدر ہے وہاں پہ جا کے بھی آپ کو اللہ یاد نہیں آرہا تو پھر بھی آپ گناہ کر رہے ہیں اسی طرح یہ دین کا اصول ہے کلوزلی کنیکٹڈ ہوگا اس کی چھوٹی سی غلطی بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے صرف لبرلز کی آنکھوں میں نہیں بلکہ شریعت کی آنکھوں میں نہیں اگر ایک عالم غلطی کرتا ہے عالم اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے ایک تو یہ کہ وہ عالم ہے ہی نہیں پھر ہم اس کو مانتے ہیں نہیں کہ وہ آنکھ ہم تو اس کو پھر disown کر رہے تھے ہم دیکھیں اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ایسا کوئی مدرسے کی طرف سے کوئی سکینڈل آتا ہے اور ایک دنیا کی طرف سے سکینڈل آتا ہے تو ہوتا ہے یہ کہ ٹیم اے اور ٹیم بھی بن جاتی ہے مولوی اس ٹیم اے and the secular and the liberal is ٹیم بھی پھر ہوتا ہی ہے کہ مولوی اپنے آپ کو defend کرتا ہے کہ نہیں دیکھیں جی تمہارے ہاں بھی مطلب مولوی جب یہ دیکھتا ہے کہ مولوی کیا سکینڈل آگیا تو مولوی کیا کرتا ہے اپنے آپ کو defend کرتا ہے تمہارے ہاں بھی تو یہ ہوتا ہے تمہارے ہاں تو وہ ہوتا ہے نہیں مولوی کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو اپنے ہاں بلکہ وہ بالکل ڈسون کرتے کہ وہ میرا ہے ہی نہیں وہ میرا ہے ہی نہیں تو سب سے پہلے تو ڈسون کرے اور سب سے پہلے اس کو سزا دینے والا اور سب سے پہلے اس کی مضمت کرنے والا مولوی ہو تو مولوی کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی وہ برائی دیکھے گا اس کو ہٹے گا ہم نے برائی کا خاتمہ کرنا ہے اور توحید کو غالب کرنا ہے یہ ہمارا مشن ہے یہ ایک مولوی کا موٹیو ہے ایک مولوی کا تارگٹ ہے مولوی کی وزن اور مشن سب کچھ یہ ہے کہ برائی کا خاتمہ کرنا ہے چاہے وہ مدرسے میں ہو نہیں بھی تو لیبرلز ہمپے کیا اعتراض کریں گے ہم تو خود دیشوان سب سے لیبرلز سے پہلے ہمیں ڈیشوان کرنا چاہیے